اسلام علیکم کیا لے دوستو امید ہے سب خیاریت سے ہوں گے تو گائز میں اس وقت بلغاریا صوفیا میں کھڑا ہوا ہوں اور میں نے آج بات کرنی ہے بلغاریا میں جوبز کے حوالے سے کہ یہاں پہ آپ کس کس سیکٹر میں کون کون سی جوب کر سکتے ہو دیکھیں رستے میں چلتے ہوئے بہت ساری شوبز آتی ہیں تو یہاں سے ہی آئیڈیا کلک ہو جاتے ہیں مائنڈ کے اندر کے کون کون سے یہاں پہ کام ہو سکتا ہے تو گائز یہ جو کنٹری ہے مجھے یہاں پہ سب سے زیادہ جو چیزیں نظر آئی ہیں یہاں پہ مارکٹس بہت زیادہ ہیں فیشن کے حوالے سے بہت زیادہ سسٹم ہے لوگ ریسٹورنٹس کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں اب میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا چلوں بیک اینڈ پہ بھی بہت سارا ریسٹورنٹس ہیں اور بہت خوبصورت اور لکشریس قسم کے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اوپن ایئر بنائے ہوئے بڑا پیارا قسم کا چلے میں اندر بھی سیٹ پہ جاتا ہوں دکھا دیتا ہوں آپ کو ٹوپک کہ بھائی یہاں پہ جو کون کون سے سیکٹر میں ہم کر سکتے ہیں کچھ چیزیں میں بتاؤں گا آپ باقی خود اپنے مائنڈ میں لے آئے کہ اس سے ریلیٹڈ کام کر سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پہ جو آپ نے آپ کو جو مل سکتی ہے وہ کسی ہوتل لائن میں مل سکتی ہے ہوتل ریسٹورنٹس کے اندر یہ دیکھیں میں ایک ریسٹورنٹ کے اندر آیا ہوں یہ ریسٹورنٹ ہے ایک اتنا بیوٹیفل خوبصورت بنایا ہوا یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں باہر ایون وائن پی رہے ہیں اور ساتھ میں کھانا وانا کھا رہے ہیں یہاں پہ آپ کسی ریسٹورنٹ میں شیف کی اس کے بعد اگر آپ بیٹر کی جوب کرنا چاہو وہ بھی کر سکتے ہیں سٹارٹنگ میں اگر آپ کو شیف نہیں ہو تو اچھا اس کے علاوہ دوستو آپ یہاں پہ کسی سالون میں کام کر سکتے ہو لائک بیوٹیشن وغیرہ یہاں پہ میں نے دیکھا کہ اگر کوئی گلز وغیرہ ہیں وہ سالون میں کام کرنا چاہتی ہیں بیوٹیشن بننا چاہتی ہیں بیوٹیشن ہیں تو وہ اس فیلڈ میں جا سکتی ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ گارمنٹس شو پہ کام کر سکتے ہو ایز ای سیل مین ٹھیک ہے اب سیل مین کی جو دوستو جو بیناف ہو آپ کسی بھی سیکٹر میں کر سکتے ہو لائک پریفیوم سیکٹر میں ہو گارمنٹس کے سیکٹر میں ہو یا پھر آپ ٹیکنولوجی کے سیکٹر میں اب ٹیکنولوجی کی جہاں تک بات کی جائے تو اس میں اگر آپ موبائل رپیرنگ کا کام جانتے ہو تو موبائل رپیرنگ لیپ ٹوپس رپیرنگ کا کام آپ کر سکتے ہو اچھا اس کے بعد آپ یہاں پہ جوس میکنگ شوپ پہ وہاں پہ کام کر سکتے ہو میں نے جیسے کے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بیوٹیشن وغیرہ تو یہ دیکھیں شوپ آئی گئی پیچھے یہ میں آپ کو دکھاتا چلوں یہاں پہ جی نیلز اور کاسمیٹکس اور بیوٹیشن سارے یہاں پہ ہی ہوتے ہیں اس کے علاوہ بیک شوپ پہ کسی بھی کام کر سکتے ہو اور میں یہاں پہ ایک اور چیز آپ کو دکھانا چاہوں گا دوستو اگر آپ آئیس کریم بنانا جانتے ہو آئیس کریم سے ریلیٹڈ کچھ ہے تو اس میں آپ کو اچھی جوب مل سکتی ہے ریزن یہ ہے کہ میں یہاں پہ جب آیا ہوں تو میں نے جگہ جگہ پہ آئیس کریم شوپ دیکھی ہیں اب دیکھیں میں چلتا جا رہا ہوں دوبارہ ایک اور آئیس کریم شوپ آگئے یہ دیکھیں میں پیچھے سے دکھا دوں آپ کو وہ دیکھیں پیچھے وہ آئیس کریم شوپ ہے وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں شوارما برگر اس کی کوئی ریسٹ بنا سکتے ہو اپنا بھی کام کر سکتے ہو بزنس کرنا چاہو شوارما کا برگر کا پیزا کا اس طرح کا وہ بھی کر سکتے ہو نہیں وہاں پہ آپ جوب کر سکتے ہو دیکھیں یورپ پورے کے اندر پیزا شوپ اور برگر اٹالین پیزا آپ کو پتے یہ کتنا فیمس ہے اس کے علاوہ اگر آپ مسلم حلال فوگ کا کام کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہیں اچھا اب وہ کچھ یہاں پہ ایسی بھی چیزیں ہیں دوستو جیسے کہ نیچرل نیچرل جیسے کہ پودے وغیرہ اس سے ریلیٹڈ آپ نے کوئی چیز تیار کی ہے لائک بیوٹی فل قسم کا پھولوں سے بنی ہوئی پتوں سے بنی ہوئی کوئی چیز تیار کیا اس کو بھی آپ سیل کر سکتے ہیں جیولوری کا بہت زیادہ کہاں یہ جیولوری شوپ چل رہی ہے پیچھے جو لوگ جیولوری کے اندر ماہی رہے ہیں بنانے میں یا پھر آرٹیشن کرنے میں اس چیز کو تو وہ اس فیلڈ میں آکے یہاں پہ کام کر سکتے رہے ہیں اچھا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہاں پہ آپ کنوینینز سٹور پہ بھی کام کر سکتے ہو لائک کسی بھی گروسری پہ یا پھر جو ہمارے سٹور ہوتے ہیں جنرل سٹور جسے کہتے ہیں وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہو اب یہ دیکھیں پیچھے ایک اور سٹور چال رہا ہے یہاں پہ بھی سیل مند ہے وہ مختلف طرح کی آئٹمز وہ سیل کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ یورپ کے اندر آپ کو پتا ہے وائن اور اس طرح کی ساری چیزیں بہت عام ہوتی ہیں تو جگہ جگہ پہ آپ کو اس طرح کی شوپس ملتی ہیں اب میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا پرفیوم کا کوئی بندہ ایکسپیرینس ہے جس بندے کو کر سکتے ہو اگر آپ کو لیڈر سے ریلیٹڈ کچھ چیز بنانا جانتے ہو تو اس میں کام کر سکتے ہو لائک یہ دیکھیں پیچھے لیڈر شوپ ہے جس میں آ جاتی ہے بیلٹس بیٹس مرز اس طرح سے ریلیٹڈ کوئی بھی لیڈر سے بنی ہوئی چیزیں وہ تمام اس میں آ جائیں گی مین جو بیسک چیزیں ہیں اگر کوئی بندہ یورپ میں آتا ہے بیسک کچھ نہیں سمجھ آتی ہے بھائی چھپ کر کے کسی ریسٹورنٹ پہ لگجے کسی سٹور پہ لگجے گروسری سٹور پہ ٹھیک ہے ہر کنٹری کے اندر گروسری سٹور کا مختلف نام ہوتا ہے دوبائی میں ہم بکالا جس سے کہتے ہیں پاکستان میں جرنل سٹور کہتے ہیں اور بہت ساری یو ایس میں وغیرہ میں کنوینین سٹور کہتے ہیں اس طرح سے تو آپ وہاں پہ کہیں بھی لگ سکتے ہو پیزا شوار مام برگر اس طرح کی شوپ پہ آپ کام کر لو ٹھیک ہے یہ بیسک قسم کی میں نے چیزیں بتائی ہوں باقی اور بہت ساری فیلڈز آڈ آتی ہیں اب میں نے جو جتنی بھی آپ کو فیلڈز بتائی ہیں جوب کے حوالے سے اگر اسی کو آپ سویچ کرنا چاہو بزنس کے اندر تو بزنس میں آپ آسانی سے ان کو سویچ کر سکتے ہو دیکھیں میں اگر کام کرنا چاہو مجھے بولو گے آپ تو بھائی یہاں پہ آپ آکے جو بزنس سٹارٹ کرنا چاہو میں ٹوریزم کا سٹارٹ کر سکتا ہوں بہت سارے ٹوریسٹ ہیں یہاں پہ تو ان کو لے کے میں ٹور بغیرہ کروا سکتا ہوں ٹرائیول ایجنسی لائک بنا لو اس کے بعد میں حلال میں اپنا بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح اپنے آپ کو بھی لے کے پرنسیڈر کر لو آپ کہاں کہاں پہ کام کر سکتے ہو تو میں اس چیز کا کام کرنا چاہوں گا اس کے علاوہ مجھے پرفیوم کا شوک ہے بھائی میں کوئی پرفیوم شوک اپن کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ گارمنٹس کا کام وہ بہت اچھا گارمنٹس کا کام آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے یہ میں ساری چیزیں بتا رہا ہوں بزنس کے حوالے سے جوبز اسی میں تھی جس جگہ پہ آپ بزنس اوپن کرتے ہو دکان اوپن کرتے ہو اس کے اندر آپ نے کوئی سیل من بھی رکھنے ہوتے ہیں سٹاف بھی رکھنا ہوتا ہے جو سٹاف ہوتا ہے وہ ایزا ایمپلائی کام کرتا ہے آپ کے پاس جوب کر رہا ہوتا ہے آپ کے پاس تو انہی ساری فیلڈز کے اندر جوبز بھی اویلیبل آتی ہیں یہ دیکھیں میں ایک چیز دکھانے لگا ہوں آپ کے بیچے سے یہ ڈیکوریشن شوک یہ جو پتھر ہوتے ہیں سمندری پتھر وغیرہ یہ اس طرح کی چینی کی چیزیں اور پتھر کی چیزیں یہ ان سے بنی ہوئی آئیٹمز وہ ریڈی کر رہے ہیں ساتھ ہی دیکھیں ایک اور جولیری شوپ آگئی ٹھیک ہے تو بھئی اس چیز سے جو بھی آپ کے مانند میں آتا ہے آپ یہاں پہ تمام قسم کا کام کر سکتے ہو اب یہاں پہ آپ اگر ٹیکسی وغیرہ چلانا چاہو بھئی ٹیکسی بھی چلا سکتے ہو یہ دیکھیں پیچھے ٹیکسی 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 گھڑی بڑی ہے جو دیکھو ٹیکسیاں ہیں جو لوگ کوئی کام نہیں جانتے وہ ٹیکسی جلانا جانتے ہیں گاڑی چلانا جانتے ہیں بھائی وہ یہ کر لیں آکے یہ تمام فیلڈز اویلیبل ہیں یہاں بلغاریاں میں تو گائز ہوپھولی تھوڑی ہیلپ ہوئی ہوگی ان لوگوں کی جن کو نولیج نہیں تھی نیکس ویڈیو ملوں گا نیٹو پک پہ خالا کپنا لیکیر اللہ حافظ